اللہ پاک نے جیسے ہی دنیا بنائی اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دیں تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور اللہ پاک کے خوف سے ڈر جائیں اور توبہ کر لیں وہ علامات کیا ہیں جب دنیا کا روح زمین سے نام و نشان مٹا دیا جائے گا غور فرمائیے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے نشانات بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے اور مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے اور تو اور اس پر فخر بھی کریں گے اگر اس تمام تر صورتحال کو دیکھا جائے تو ہم سعودی عرب کے شہر ریاض کو دیکھ کر حیران رہ چکے ہیں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروض پر پہنچ گیا ہے دبائی میں برج خلیفہ اب تو ایک اور برجر عرب بننے جا رہا ہے برجر خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے انچی عمارت بن گئی ہے تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر رکھا ہے جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے یعنی مقابلہ اپنی انتہا تک پہنچ چکا ہے کہ عرب دنیا کی عمارتیں سارے جہان سے انچی ہو چکی ہیں بتلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیشگوئی پوری ہو کر اپنے نقطہ کمال کو پہنچ چکی ہے اس کے بعد اصول دنیاوی ہر کمال لا زوال اشت کے ہر کمال کے لیے زوال ہے زوال کا آغاز بھی ہو چکا ہے کہ گاڑیاں صرف تیل پر نہیں بلکہ گیس بیٹری اور سولر انرجی وغیرہ سے بھی بہت زیادہ نکلنا شروع ہو گئی ہیں اور ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریداری کرنے والے امریکہ نے صدر صدام حسین کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سعراب ملک عراق پر اپنے حکومت بنا کر تیل کے کونوں پر قبضہ جمالیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے تو پھر تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نسلی سطح پر پہنچا دیا ہے جس سے عرب ممالک کا سنہرہ دور خاتمے کے قریب ہے سوال یہ بھی اٹھتا ہے سوال یہ بھی ہے کہ عرب ممالک کا سنہرہ دور کیا خاتمے کے قریب ہے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ زوال کے بعد کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی کون سوچ سکتا تھا کہ سرزمین عرب کے سہرا اور خشک پہاڑ کے جس سے اللہ تعالیٰ نے خود حضرت عبراہیم علیہ السلام کے زبان سے بے آب و گیا وادی قرار دیا وہ سبزے سے لہرہ اٹھے گی چنانچہ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی کے نکارے بزنے لگے ہیں نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سعودی عرب میں بے موسمی بارشیں ہوتی شروع ہو گئی ہیں سعودی عرب میں ایک سہلاب کچھ عرصہ کا ولایہ تھا جس میں کچھ افراد لکمہ اجل بھی بن چکے ہیں اس تبدیلی کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام ملا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا بھی شروع ہو گیا ہے بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی ہریالی ہوگی سبزہ مزید پکا فصلیں لہ لائیں گی یوں یہ پیش گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے اور جو میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں اگر حدیث پر غور کریں تو مشرق وستہ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا لیکن شاید عرب حکمران تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے روحی اختیار کی لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا چنانچہ حدیث پاک میں اشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں سے کوئی خیر باقی نہ رہے گی یاد رکھیں احادیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے اگر ملک شام ایسے ہی تباہ و برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں ویسے تو نوے فیصد ملک شام برباد ہو چکا ہے اب جبکہ پانچ سالہ خون ریزی میں آٹھ لاکھ بے گناہ بچے بوڑے عورتیں شہید اور لا تعداد دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر زندگی کی بھیق مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں اور اتنی ہی تعداد میں لوگ زخمی اور معذور ہو چکے ہیں لہٰذا ملک شام مکمل تاباہی کے بعد اب نزہ کی حالت میں ہے اس حدیث مبارکہ کے حساب سے عرب ممالک کے سنہر دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے یاد رکھیے ملک شام کے متعلق اسرائیل روس ایران اور امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائیں ان سب کا اصل حدف جزیرت العرب ہے کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحہ ہے اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحقام پیدا کرنا ہے کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا حضرت امام مہدی اور اسلام کے ظہور سے کبل یہ ہونا ہے چنانچہ کتاب فتن میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے مسلسل جنگیں ہوں گی شام میں بھی عیسائیوں کے حکومت قائم ہو جائے گی سعودی عرب مصر ترکی بھی باقی نہ رہے گا ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی عرب خلیجی ممالک سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشاکت حکومت نہیں رہے گی خیبر جو کہ سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر ہے مدینہ منورہ سے ایک سو ستر کلومیٹر فاصلے پر ہے ان کے قریب یہودوں نصارہ پہن جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی بچے خوشے مسلمان مدینہ منورہ میں ہوں گے دوسری طرف اگر بات کی جائے اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی مدینہ منورہ میں موجود ہوں گے دریائے تبریہ بھی تیزی سے خوشک ہو رہا ہے جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خوشک ہوگا اس لیے جب مشرق وستہ کے حالات کو خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانے بڑھ رہی ہے تو فرانسز بھی عالمی جنگ کی بات کر چکا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالمی جنگ کا مرکز کون ساختتا ہوگا واضح نظر آ رہا ہے کہ مشرق وستہ ہی متوقع ہے اور غزوہ ہند ہو کر رہے گا یہاں بھی اگر دیکھا جائے تو ہندوستان اور پاکستان کی رنجشیں اور کشمکش کے بڑھتے حالات سے بھی لگتا ہے کہ غزوہ ہند کی طرف ہم روک کر رہے ہیں کیونکہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے قریب ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ پاک اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لانگے اللہ پاک اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا پھر وہ لشکر واپس رکھ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو حریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہنا ہوں گا پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبصم فرمایا اور کہا بہت مشکل آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں اور اس کے متعلق بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری عمت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنیں ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے زمین کی طرف آتے ہیں لہٰذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیں موجودہ صورتحال کا ذکر کیا جائے اور حضرت امام مہدی کے ظہور کی بات کی جائے تو فرمایا گیا کہ حضرت مہدی کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت کو شدید مشکلات ترپیش ہوں گی اور ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا چنانچہ ان کے ظہور کے وقت کی علامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی تو انہوں نے فرمایا عجبیوں غیر عرب کی جانب سے پرکیز زدر خاموس رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی فرمایا اہل روم مغرب والوں کی جانب سے پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لپ بھر بھر کے دے گا اور سمار نہیں کرے گا نیزاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قبضوں میں میری جان ہے یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی حتیٰ کہ اگر ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا پھر آپ نے فرمایا کہ مدینہ سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا کس لوگ سنیں گے کہ فلان جگہ پر ارزانی اور باغوزرات کی فراوانی ہے تو مدینہ چھوڑ کر وہاں سے چلے جائیں گے حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں دوسری جانب کہا گیا کہ جب یہ تمام تر صورتحال پیدا ہوگی تو مصر پر بھی پابندیاں لگائی جائیں گی اگر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے علامات کے بارے میں بات کی جائے تو مختلف جگہوں پر مختلف واقعات درج ہو چکے ہیں حضرت امام مہدی کے ظہور کے بے شمار علامات کتب اہل سنت اور اہل تشیئیر دونوں میں ملتی ہیں ان میں سے بعض پوری بھی ہو چکی ہیں ان علامات میں سے کچھ حتمی اور کچھ غیر حتمی ہیں حتمی علامات سے مراد وہ علامات ہیں جن کا بروایت پورا ہونا ضروری ہے کچھ ان کے ظہور سے کافی پہلے وقوع پذیر ہوں گی اور کچھ ظہور کے نزدیک یہاں کچھ کا ذکر کیا دیتے ہیں سب سے مشہور علامت دجال کا خروج ہے جسے مغربی مفکرین زدے مسیح کہتے ہیں یہ ذکر تورات میں بھی ملتا ہے سورج کا مغرب سے تلو ہونا بھی نشانیوں میں شامل ہے سفیانی کا خروج شامل ہے یہ ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص ہوگا اور ماں کی طرف سے بنو قلب سے ہوگا جو بے شمار لوگوں کو قتل کرے گا اس کا پورا لسکر بیدہ کے مقام پر زمین میں دھرزائے گا بیدہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے اور مشرق کے طرف سے ایک عظیم آگ کا تین یا سات روز تک جاری رہنا بھی نشانی ہے یہ نشانی صحابہ کے زمانے میں پوری ہو چکی ہے بغداد اور بسرے کا تباہ ہونا بھی شامل ہے اور عراق پر روپے اور غلے کی پابندی لگنا بھی شامل ہے یہ نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں حضرت مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا اور لوگ رکن و مقام میں ابراہیم کے درمیان میں ان سے بیعت کریں گے عیسی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے رجال کے قاتل ہوگا اور بیت المقدس فتح ہوگا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ